سب سے پہلے اشرف قریشی صاحب کے پاس جاؤں گا اشرف صاحب کیسے ہیں سر الحمدللہ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی سر الحمدللہ میں نے تیگ لائن پہلی لکھی ہے کہ ہسیے مسکرائیے کے زندگی حسین ہے آپ کو ان لطائف پر ہسی آئی کہ تحریک انصاف شفافیت پر یقین رکھتی ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جناب امن بالکل آپی سے پوچھ رہا ہوں آئی کونٹیکٹ مانتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلکل صحیح کریں شفافیت پر یقین رکھتی ہے تحریک انصاف بلکل صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جیسا محول ہوگا اور اس کو ڈلیل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تھوڑا بہت جو بھی چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سندگی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت اور جس طرح پی پی اہم کیوں کے پاس گئی ہے اتاہ دی ہونے ان کو کچھ بھی ملنا نہیں دو سیٹے دینے کی لولی پوپ دے کر اور وہ اصل میں ٹارگیٹ عمران خان صاحب ہیں سب کا ٹارگیٹ ہی عمران خان صاحب ہیں وہ جو پچھلے عرصے سے حکومت کرتے ہیں میں ساری چیز لفاظی نہیں کرتا لیکن صرف سمپل دو باتیں جو ہے ضرور کروں گا کہ جو لوگ پورے عرصے یہاں رہے سب کچھ کیا اور آج بھی شہر کے اور مولے سندھ کے بھی مالک ہیں اور ایک حسر پورے اچھ کافی بڑے حصے کہ جو لوگ مالک رہے پھر بھی ڈیلیور نہیں کیا پھر بھی ایک نئی نویلی دھولن بن کے ہر دفعہ آپ کو پیش کرتے ہیں ہر دفعہ نئی نویلی دھولن بن جاتے ہیں کہ ہمارا بڑا زبردست کام ہے اور ہم جائیں گے ایم کیم وہ شہدہ کا خون وہ ان کی قربانیاں وہ ان کے آپریشن آپ ہسیں گے وہ ہسی والی بات ہی ہو رہی ہے کیفیت وہی ہے کہ ار دو سیٹے لے کے جو تم نے چھے سیٹے لے کے جو اکھار لیا اور اس سے پہلے جو تم نے کیا اکھارا جو پورے شہر کو آگو خون میں نلایا آپ کیا کر لوگے پورے شہر ہی اکھار دیا باقی تو کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی شہر کے لوگوں کو ریلیو دینے کی باتی لیکن وہ تو نفیس لوگ ہیں نفیس ہیں بہت زیادہ نفیس ہیں کیونکہ میں بھی مہاجین ہوں میں بھی پڑا نفیس ہوں بہت اچھا پانوان کھاتے ہیں ہم لوگوں میں تو علی گل کا ہوں تو علی گل کا بجامہ ہو جاؤں گا پین کے آنگا کسی دن آپ کے پاس تو بہت آپ کا پتا ہے کہ ہمارے ہاں بجامہ ہی کے ثقافت ہیں ہماری ہم نفیس رہیں گے ہمیشہ لیکن نفیس رہنے کا مطلب جو ہے اپنی ہی قوم کو پر ظلم نہیں کرنا اور انہی کی چیزے جیسے بن کے ہر دفعہ یہی ایک چورن آکے بیچنا نہیں ہے کہ جی ہم آپ کے اور آپ ہمارے یہ والا چورن نہیں بکتا تیری کے انصاف سے غلطیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن جیسا محول ہے اس کے حساب سے ہمیں اس لڑائی کے لیے بیسی تیاری کرنی پڑے گی جی آجی دھامرا صاحب آپ نے سنا جیسا دھیس ویسا دھیس جیسی جنگ ہوگی ویسے ہی تو تمنچے آرٹیلری کا انفینٹری سپورٹ کا استعمال کیے جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے سر شفافیت پر یقین رکھتے ہیں کیا کہیں گے اسم اللہ رمان رہی دیکھیں لورل عارفی صاحب پہلی بات تو میرے بھائی نے یہ کہہ دیا ایڈپٹ کر دیا کہ جیسا دیس جیسا ویس والی بات تو یہ نئے پاکستان کی جو تیوری تھی عمران صاحب کی آج کے بعد یہ دکان بند ہونی چاہیے کہ ہمیں چینج لانی تھی ہم چینج کے لیے پارٹی بنائی تھی بائیس سالہ جدو جہد جس میں ایک دن بھی جیل کا نہیں ہے مگر جدو جہد ہے تو میرے شعال میں اب جو ایک سونامی آنی تھی اور یہ بلین تھی کا آپ نے ذکر کیا وہ بلین جھوٹ جو ہیں ان کے خاتے میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اور جھوٹوں کی سونامی نے لے ڈوبا ہے پی ٹی آئے کو اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے اور خاص طور پر سینٹ کی الیکشن نے ایک ادھاری پی ٹی آئے اور ایک نظریاتی پی ٹی آئے کے درمیان ایک جنگ کھیڑ دی ہے اور سینٹ کی الیکشن میں جو ٹکٹ میں نوازنا تھا جن جن لوگوں کو وہ ادھاری پی ٹی آئے کے تھے اور نظریاتی پی ٹی آئے نے ریزسٹ کیا ہے اب یہ جگہ ان کے درمیان ہے معاملہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بلکل بھی نہیں ہے تو یہ تو یہ جانے کہ یہ دیس اور ویس والی بات جو بھی کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ خود نمٹے نظریاتی پی ٹی آئے اور ادھاری پی ٹی آئے کے درمیان جو جنگ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ ادھاری پی ٹی آئے نے گیرہ ڈال رکھا ہے جس کے خلاف آپ کو آوازیں ایک دودے سے نہیں پورے پاکستان میں آنی ہے یہ ہمارے خلاف کہتے تھے کہ جی اپوزیشن منتشر ہے ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر آج الحمدللہ ایک تیٹ اسلام آباد والی نے ان کی دوڑیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ہی عراقین کو منانے کے لیے اپنی ایٹی ایم مشین کو ایکٹیف کر چکی ہے اور وہ مارے مارے اپنے میبران کے طرف بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو اس سے تو اندازہ آپ کو لگانا چاہیے کہ کتنی شخصہ پیت ہے وہ کسی تبدیلی کی نئی جھوٹوں کی تھی اور یہ پریشانی کا جو سبب بنے ہوئے ہیں وہ صرف نظریاتی پی ٹی آئے کے ترمیان ایک جنگ ہے جناب امن میری جنگ اور پھر ایک اور جنگ سر یہ مجھے بتائیے باقی بات تو ٹھیک ہے خدا لگتی ہے ایک آدمی جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ایک آدمی جس پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے چینی بہران میں جو مرکزی کردار تھا آپ ہی کی رپورٹ بتاتی ہے مجھے تو نہیں بتا اس ایک آدمی کو گرفتاری سے بچایا چلو یہ ایک احسان اس کے بہت سارے احسانات کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے سمجھ سکتا ہوں لیکن سر اس کو اچانک اٹھا کر کے اور کھڑا کر دیا اور اب اس کو بخول جیسے انہوں نے کہا کہ اب ای ٹی ایم مشین کو حرکت میں لائے گیا ہے فی سبیل اللہ تو وفاداریاں نہیں خریدی آتی ہیں پہلے بھی ایک مرتبہ ان کے جاز میں جو بھر بھر کے شاپنگ کی گئی تھی آپ ہسیں گے لیکن سر ہوا تو ہے تاریخ ہے یہ پی ٹی ای امیر کا شہر ہے نا سران امیر کے آئیستہ بولو ابھی تو کر روتے روتے سو گیا ابھی زرداری صاحب نکلے ہیں ابھی اسلامباد آج رات کو جا رہے ہیں وہ کرونا اور وہ بچارے بیمار اور ان کے جو حالت تھی اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے عمران خان صاحب نے ان کو نظریاتی کی بات کر رہے ہیں آج ہی زمراہ میں تو یہ ورکر اس کے ہیں اور میری کلاس کے ہیں یہ بھی مجھے بڑے افسوس ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ بھی بس پارٹی کرتی رہی ہے اس کا نتیجہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نظریاتی تو سب سے بڑا اس تاریخ کے انصاب میں میں نظریاتی ہوں پارٹی کے اندر اور الحمدللہ میں اپنے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک آج تک اپنی نظریات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا مجھے پارٹی نے جہاں کہا جو الیکشن لڑا جو بھی کیا کہ آپ سینٹ الیکشن جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے کرا لیں سامنے لے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی تھی اس کے اندر آپ کس بات کی پریشانی مبتلات ہیں ہمارے جانگیر ترین صاحب اگر پارٹی میں سائٹ پہ ہوں کسی سے کہا اپنی پرسنل اس میں ایکٹیویٹی ان کے لوگ ہیں ملنا ملانا ہے اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو یہ تیریکن صاحب پہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ تیریکن صاحب نے ایکٹیو کر دیا جی ان کو ایسی کوئی پریشانی ہے میری سوری صاحب میری ہامیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ تو الیکشن دے کا ریزلٹ بتایا گا یہ جو چھے چھے آٹھ اٹھ جمع ہو رہے ہیں اور یہ ان سے قابو بھی نہیں آ رہے ہیں وہ یہ زرداری صاحب کو نکلنا پڑا ہے وہاں پہ جا کے یہ بیٹھیں گے زرداری صاحب جو آپ کو پتا ہے کہ وہ سیاست کے بادشاہ کہلاتے ہیں اس ماملے میں جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں تو ان کو نکالنا پڑا مجبور ہیں وہ بیچار بیمار تھے آپ کو پتا ہے کتنی میڈیکل درخواست سے لگی ہوئی ہیں سارے کوٹوں کے اندر ان کو جو ہے ہر دفعہ ان کو ایکزیمٹ ہونا ہوتا ہے کوٹ سے اور بیماری کی وجہ سے لیکن یہ عمران خان ہے کہ جس کی وجہ سے ہے سب نکل کے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں وہ اپنی بیماری بھول گئے سر یہ الٹا آپ ہی کو کٹینے میں کھڑا کر دیا آجیز دامرہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن آپ کے گلے پڑ گیا زرداری صاحب کو ایکٹیو ہونا پڑا ہے دیکھیں مجھے مجھے اپنے بھائی سے اندر دی ہے یہ نظریاتی ہیں اور میں نے کہا کہ ہم نظریاتی پی ٹی آئی کے ساتھ کڑے ہیں کہ ان کو اپنی پارٹی مضبوط کرنی چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے ہمارے خلاف چٹ کے اپوزیشن کرنی چاہیے ہم اس بات پر خوش ہیں دیکھیں خرید و فروخت میں انوال اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہی ہیں یا یہ ہمارے اراکین کو خریدیں گے معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اسی میں کہ اپنے ہی اراکین کو خریدنے کے لیے ایٹی ایم مشین ایکٹیو کی گئی میرا مسئلہ یہ ہے اور یہ آپ اپنے اس قرآن میں نظریاتی پی ٹی آئی ہے ان بچاروں کی ڈوٹی صرف ٹاک شو میں لگا دی گئی ہے باقی کیا ہو رہا ہے ان کو بالکل معلوم نہیں اور جہاں تک زرداری صاحب کی اسلام آباد آمد کا سچلہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دوڑے لگائی اور زرداری صاحب کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے تو آپ کی ایٹی ایم مشین ایکٹیو ہیں آپ منتیں کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ایک دوبے میں جہاں پہ آٹھ سال سے آپ ایک دار میں ہیں وہاں کے چودہ ایم این اے آپ کے کہنے پہ نہیں آ رہے ہیں آٹھ ایم پی اے کے کہنے پہ نہیں آ رہے ہیں آپ نے دو وزیروں کو اپنی کابینہ سے نکالا ہوا ہے آپ نے اس دوبے میں جہاں پہ آٹھ سال پہ حکومت کی ہے وہاں کی تبدیلی اتنی زیادہ چڑ گئی ہے کہ وہ آپ کو بندے نکالنے پڑ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے سچائی نہیں کی ایم پی اے کی چیٹ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے یہ تمام معاملات آپ کی پریشانی کی حقاستی کرتے ہیں مجھے اس پر بولنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پوری قوم جانتی ہے کہ کون اپنے اراکین کو خریدنے کے لیے اپنی ایٹی ایم کو جو ہے وہ ایکٹیو کر کے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ یہ مقابلہ آئی ایم ایس اور پاکستان کے درمیان ہے اور آئی ایم ایس کی بدد کے لیے ایٹی ایم مشین جو ہے وہ سامنے ہیں اور ایک صوبے کے اندر آپ نے ایک این اے کی چیٹ جیتنے کے لیے اس طرح ساری صوبائی حکومت کو ستو پلا کے دین میں چلا دیا آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے آپ کے اوپر کہ ایک چیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ نے اپنی ساری چیزوں کو ختم کر دیا آپ کو شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑا تو زرداری صاحب کا معاملہ چھوڑ دیں وہ اسلام آباد آئے اسلام آباد اس کا ملک ہے وہ باہر کہیں بھی نہیں گئے سراجی اور اسلام آباد میں آتے جاتے رہیں اپنی فکر کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے